جھانسی میں باسا پاک کے گروٹھا ویدھان سبھا شیطر کے پرباری رہے پروت پال نے منگلوار کو جھانسی پولیس کے افسروں کو شکایتی پتر دے کر آروپ لگایا کہ ویدھان سبھا ٹکٹ دینے کے نام پر پارٹی نیتاؤں سے ان سے پچیس لاکھ روپے لیے تھے لیکن اسے ٹکٹ نہیں دلا سکے روپے واپس مانگنے پر اسے دھمکی دی جا رہی ہے پولیس نے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے جھانسی کے ایس پی دیہات کو دیئے لکھت شکایتی پتر میں شکایت کرتا پروت پال نے کہا کہ وہ بہوجن سماج پارٹی کا ویدھان سبھا پرباری تھا باساپا کے بندیل کھن پرباری لالا رام اہروار اور پور بزلہ دھیاکش جیپال اہروار نے ویدھان سبھا گروٹھا کا ٹکٹ دلانے کے نام پر پچیس لاکھ روپے لیا تھا ان نیتاؤں نے کہا تھا کہ روپے پارٹی فنڈ میں جمع کروا کر ٹکٹ دلوا دیں گے جب ٹکٹ نہیں ملا تو شکایت کرتا نے روپے واپس مانگے روپے مانگنے پر دونوں نیتا بہانے بناتے رہے اس پورے مسئلے پر پرتی کریا جاننے کے لیے جب باساپا نیتا لالا رام اہروار سے سمپرک کر ان کا پکش جاننے کی کوشش کی تو ان سے سمپرک نہیں ہو سکا دوسری اور جھاسی کے ایس پی دیہات نیپال سنگھ نے بتایا کہ انہیں شکایتی پتر ملا ہے اس پر سیو صدر کو جانچ کر کاروہی کرنے کو کہا گیا ہے جھاسی سے منیش علیکی ریپورٹ اور یہاں کے جو ہمارا انہوں نے بہجن سماج پارٹی میں میں تھا پہلے اور ہم کو گروٹھا بیٹھان سبا کا شکر دلوانے کے نام پر بہت سال سے برابر جے ہم سے پیسہ لیتے رہے کبھی پانچ لاکھ کبھی دو لاکھ کبھی ایک لاکھ کبھی پچاس ہیار میں نے اپنا جاگہ جمین مکان بیچ کر کے انہوں کو پیسہ دیا اور جب چناؤ لڑنے کی باری آئی دو ہزار بائیس کی تو پہلے جی ہم سے مانگا انہوں نے پچیس لاکھ پچاس لاکھ کھر ایک کروڑ تو میں نے کہا گیا میں اتنا پیسہ نہیں دیکھا گیا اور ہم سے جب اتنی ڈمائنڈ کی انہوں نے اسی بیچ میں ہم نے منا کر دیا ہم نے کہا گیا ہمارا پیسہ پاپس کر دو اور انہوں نے لالا را مہروان نے جائپا لہروان نے قسم کھائی دی اپنے بچوں کی کہ پال صاحب اگر آپ چناؤ نہیں ٹڑیں گے یا کسی پرکار نہیں ٹڑا پائیں گے ہم تو آپ کا پورا پیسہ باپس کریں گے تو جب ہم نے ان سے پیسہ مانگا آپ کو لے کر لے ہاں دنو آ گئے گے کسی بار پتی آسی کا ٹکٹ ہوگا اس سے ہم لے گے اور آپ کا پاپس کروا دیں گے اسی بیچ میں ہمیں کینسر ہو گیا کینسر ہو گیا ہمارا جانچ لکھلو میں میں نے کرائی وہاں کینسر بتا دیا تو میں وہاں سے پرند بھاگا بمبائی چلا گیا بمبائی میں وبریشن ہو گیا تو کینسر جیسی بیماری میں کتنا پیسہ لگتا آپ لوگ سبھی جانتے ہیں اور بہت بھاگ ساری ویکتی جو ہوگا اسی اپنے بچوں کے بھاگ سے یا پروار کے بھاگ سے میں بچ گیا کہ یہ اچھا لالا رام جی نے کتنا پیسہ لیا تھا کتنا بکایا رہ گیا آپ کو دے چپی اور انہوں نے کہا تھا اٹھائیس تاریخ تک ستائیس اٹھائیس پھروری تک جی کہتے رہے ہم سے کہ ہم آپ کا اب آپ مانگنے جا رہے ہو تو کیا کہا رہے ہیں اٹھا دے اور گھر پر جا دے تو ملتے نہیں اس کی سکایت کہاں کہاں پر کر دیا مانے ڈی آئی جی مہودائی کو دی اٹھائیس تاریخ میں اس کے بات کپتان صاحب کو اٹھائیس تاریخ میں دی اور خانے میں بھی بڑا گاہ میں دی تھی اب اس پر پراتا پتر میں پاس آیا ہے میں نے سیو سدر وہ لگ دیا آج میں کہ اس میں جانچ کر کے جانچ کریں گے جانچ کے بعد جو ہی صحیح ترتی آئیں اس پر کاروے کریں گے ٹھیک